رات کی تاریخی کا ایک ایسا لمحہ جب ایک محبوب اپنے محبوب سے سرگوشیوں میں گفتگو کرتا ہے یہ وہ لمحہ ہے جب عرش اور فرش میں کوئی فاصلہ باخی نہیں رہتا نہ آنسوں پر کوئی اختیار رہتا ہے نہ دل بے محبت اپنے جو بند پر ہوتی ہے انمول موتیوں کا ایک کاروان جب چشم محبوب سے روان ہوتا ہے تو عرش سے ایک آواز آتی ہے کہ اے میرے محبوب بندے مانگ تو کیا مانگتا ہے بول تو کیا چاہتا ہے الفاظ لب سے نگلتے ہی عرش سے آتی ہے ایک صدا کن تہجو سے تخطیر بدل جائے گی راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگو تو صحیح اللہ دل کی واتیں سن لیتا ہے پھر جاہے زبان سے کوئی حرف ادا ہو یا نہ ہو جو کہانی تہجو تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی تہجو اللہ سے بات کرنے کا بہترین وقت ہے جس کے نصیب میں تہجو کا سشتہ لکھ دیا گیا اس کے نصیب میں اللہ کا پیار لکھ دیا گیا تہجو میں بہنے والا ہر آنسوں اللہ سے دعاوں پر کن کہنے کی سفارش کرتا ہے جہاں صبر تھک جاتا ہے وہاں کن تھام لیتا ہے دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی اور جب تم اداست ہے تو اللہ نے تمہیں تھام لیا تھا جانے والے تو چلے جاتے ہیں بس ایک اللہ ہی تو ہے جو ہماری ایک آواز پر رک جاتا ہے تحجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو معزن کی نہیں دل کی ازان پر پڑی جاتی ہے تحجد پڑھ کے کوئی نہ بھی ملے تو رب مل جاتا ہے اور پھر سب مل جاتا ہے تیرے عشق سے پہلے مشہور تھی انا میری لوگ لاکھ کہیں یہ ممکن نہیں میں نے تحجد سے تقدیریں بدلتے دیکھی ہیں جو لوگ اللہ سے عشق کرتے ہیں وہ نماز سے تحجد تک کا سفر بڑی آسانی سے تیہ کرتے ہیں تحجد تو سب سے بڑی دلیل ہے رب سے عشق کی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل ایکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے تینکس پر واشنگ